ہمارے ساتھ ایک کالر کافی دیر سے اندزار میں ہے اسلام علیکم کالر یور لائیو اندی شو ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی میرے بھی دونوں صورت کو بہت سلام بہت سلام میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں ایک یہ بتا ہے کہ جب بھی کوئی زراجہ گڑا ہو جاتا ہے یا کوئی ایس بیڑ بغیرہ ہمیں وہ پوڑا یا پولیسوں کال کرتے ہیں یا آدارت میں اس کو کھیچ کے لے جاتے ہیں تو یہ مطلب پھر بہت خطرناک نوئیت ہے کہ بھی آدارت تسلہ کرتی ہے کہ بھی اتنی پاپرٹیز اور اتنی آپ نے ٹائکس مطلب ہوگی یہ کر رہا ہے آپ نے اتنا فائدہ اٹھا ہے اس میں اس جنانا کو کیا کرنا چاہیے یہ میرے سوال بہت شکریہ جناب تینکیو محتیص صاحب یہ تو اب لیگل کوئیسٹن انہوں نے کر دیا ہے لیکن یہ جو کورٹ میں کیس جب چلا جاتا ہے میم بی بی کا تو کورٹ تو پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے پراپٹی ڈیوائیڈ کر دیتی ہے ڈیوورس بھی ہو جاتی ہے تو ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اس سیچوئیشن میں کپلز کو میم بی بی کو کیا کرنا چاہیے اگر چلا ہی گیا مقدمہ کورٹ میں پولیس کو کال کریں انوالف کریں یا نہ کریں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کو انوالف کرنے کا جو فیدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فیدہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ پروٹیکشن کے صورت ہے کیا لاؤف لینڈ آپ کو یہ کہ یہ سہولت مہیا کرتا ہے اور کمزور بیچارہ پولیس کو پکارتا ہے پولیس ہاتھی اس کو پروٹیکشن دیتی ہے اور یہ معاملات آگے چلتے ہیں لیکن نقصان ہی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا مرد جیا ہے پھر بیسا عورت کو رکھنے کو تیار نہیں ہوتا وقت اب اس کو طلاق ہی دینی ہے اب اگر عورت اگر اس چیز کو دیکھتی ہے کہ طلاق ہو جائے گی مجھے اور طلاق ہو جائے تو نو پرابلم میں اس کو سروائب کرلوں گی لیکن میں نے پولیس میں کہنا ہی کہنا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ پولیس میں کہیں لیکن اگر آپ طلاق برداشت نہیں کر سکتی آپ کی فیملی آفورڈ نہیں کر سکتی تو پھر بات ہوئی آ جاتی ہے کہ ظلم پر صبر آپ کر رہی ہیں اور جیسے مشرقی لڑکیاں وہ ظلم پر صبر کرتی ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کے لیے خود یہ کوٹ بھی کوٹ بھی آٹ آف دا کوٹ جائے میچل انڈرسٹیننگ کے ساتھ یہ مشرق دیتی ہے کہ آپ اپنے جو بھی ریلیجیس آپ کی جو امام ہیں آپ کے جو ریلیجیس جو پرسن ہے آپ اس سے آپ مشرق کر لیں آپ اس میں کونسلی کر لیں اور یہ آپشن کوٹ سے آپ کو ملتا ہے آپ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ہمیں آپشن دیں کہ ہم جی آپ اس میں کسی بھی ریلیجیس جی وہ امام سے مل کے ہم آپ اس میں مسئلے کو صالف کرتے ہیں اگر وہ مسئلہ صالف ہو گیا تو دی بیسٹ اگر نہیں صالف ہوا اور قانون ہی کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر اگر کوٹ میں چلا گیا تو ظاہر ہے کہ لاؤف لینڈ کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اور یہ صورتحال پیش آتی ہے طلاق ہو جانا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ بس اوقات دو طبیعت آپ سے بھی نہیں ملتی تو اس کے لئے چھٹکارے کی صورت یہ ہے کہ طلاق دے کے دونوں الگ ہو جائیں ایک دوسرے کو عذیت کا باعث نہ بنیں نہ ایک دوسرے کو پر جائے وہ کسی قسم کی تعمت باندیں اس لئے کوٹ میں اگر چلا گیا کا چھٹکارہ ہو سکتا شکریہ محتی صاحب